ہم جن بھی چیزوں کی طرف جاتے ہیں ان کی اچھا کرتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی ہوتا ہے نا کہ ان سے ہمیں کیا مل جائے گا بینہ یہ پتہ کرے یا کم سے کم انمان لگائے کیا مل جائے گا ہم تو کچھ بھی کرتے ہی نہیں پرینام پہلے سپشت ہونا چاہیے تو قدم آگے بڑھاتے ہیں تو آپ فلم دیکھنے جاؤ یا سامان خریدنے جاؤ یا کسی سے ملنے جاؤ یا شراب پینے جاؤ ان سارے ہی کرموں میں ساجی بات کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ساجی بات کی پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کی کیا ملنے جا رہا ہے پکچر بھی دیکھنے جاتے ہو تو پہلے ریویو پڑھ کے جاتے ہو یا کسی سے سن کے جاتے ہو یا یہ دیکھ کر جاتے ہو کی نرماتا نردیشا کبھی نیتا اتیادی کون ہے کسی جگہ پر گھومنے بھی جاتے ہو تو اس کے بارے میں کچھ سنا ہوتا ہے پڑھا ہوتا ہے اسی طریقے سے شرابی بھی جب شراب پیتا ہے تو بے وجہ نہیں پیتا اس کے پاس بھی کارن ہے اور اسے بھی کسی پرینام کی آشا ہے کچھ نیا ہی تو نہیں ہو جاتا اس کے ساتھ شراب پی کر کے کچھ انجانہ اندیکھا تو ہو نہیں جاتا شراب پی کر کے نہ کھانا کھا کر کچھ کبھی اپرتیاشت ہو جاتا ہے نہ بیچ پر ٹہل کر کبھی کچھ اکدم نیا ہو جاتا ہے ہے نا تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم جب بھی کچھ کرتے ہیں اس میں نیا ملنا تو دور کی بات ہے واسطو میں ہمیں نئے کی امید بھی نہیں ہوتی ہمارا ارادہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کچھ بہت نیا مل جائے گا اس بات پر تھوڑا کوئر کریے گا جو بلکل نیا ہوگا اس کی پہلے سے کوئی پہچان ہو نہیں سکتے نیا تو وہی نا جس سے آپ پور پرچت نہ ہو آپ کو کوئی نیا ویانجن بھی بتایا جائے کہ آیا ہے بازار میں یہ کھانے کی نئی وستے اور آپ سے کہا جائے بہت سوادشت ہے تو سواد کا آپ کے لئے پہلے سے ایک تیشدہ ارث ہوتا ہے نا کسی کے لئے سواد کا ارث ہوتا ہے کھٹا میٹھا تو جب آپ سے کہا جاتا ہے چیز سوادشت ہے تو آپ ترنت اتیج سے اس کا سمبند بیٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اچھا تو پہلے جو سوادشت چیزیں کھائیں ان سے ملتی جلتی ہوگی انہی شرینی کی ہوگی ایسا ہی ہے نا تو نیا نہ ہمیں ملتا ہے نہ ہم نئے کے لئے تیار ہیں جب آپ نئے کے لئے تیار نہیں ہوتے تو آپ کے لئے اوشک ہو جاتا ہے کہ آپ کے سامنے جو کچھ بھی آنے جا رہا ہو آپ اس کے وشے میں پہلے سے ہی ایک چھا بھی بنا کر رکھیں پوچھ کر رکھیں کہ اس میں کیا ہے اب کوئی نئی فلم آئی ہے اور وہ ہورر سٹوری ہے تو ہورر صرف آپ کا پریچے بہت پرانا ہے نا یا اس پکچر کو دیکھ کر کے پہلی بار ہورر کی انبوتے ہوگی بولو اور اگر بھائے سے آپ کو کسی قسم کا رومانچ تھیل اتیاد ملتا ہے پہلے سے ہی تو آپ اس پکچر کو بھی دیکھنے پہنچ جاؤ گے لے دیکھ کر کچھ نیا تو نہیں ہونے جا رہا نہیں ہونے جا رہا نا ہم پرانی ہی چیزوں کو جوڑ جاڑ کے ملا کر کے نیا رنگ نیا نام دے دیا گیا ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کچھ بدلا پر واسطوں میں کیا کچھ بدلتا ہے واسطوں میں کیا کچھ نیا ہے نہیں ہے نا تو گوتم تم اپنے دوستوں کو اور پریچتوں کو یہ ہی بولو بولو تم جو کرنے جا رہے ہو وہ تمہیں پہلے ہی پتہ ہے کہ تمہیں کیا دے گا اور ویسا کچھ کرنا ڈر پوک کی نشانی ہے بھے بھیت من پہلے سے ہی آشوستی مانگتا ہے نا کوئی ڈرہ ہوا ہو اسے تم کچھ کھلا ہو تو وہ کہے گا پہلے بتاؤ کیا کھلا رہے ہو اور کسی سے پریم کا ناتہ ہو جہاں ڈر نہ ہو اس کے موہ میں تم رکھ دو ایک نیوالہ کسی نئی چیز کا وہ تم سے سوال نہیں کرے گا کیونکہ ڈر نہیں ہے بات سمجھ رہا تو بولو کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں مجھے نہیں پتہ کیا ملتا تم وہاں جا رہے ہو جہاں تمہیں پہلے ہی پتہ ہے کہ تمہیں کیا ملے گا تم ڈرے ہوئے لوگ ہو اور اگر ڈر سے مکتی پانی ہو تو میرے ساتھ آؤ اور میں نہ آج بتا پا رہا ہوں اور نہ کبھی بھی بتا پاؤں گا کہ میں جہاں جاتا ہوں وہاں مجھے کیا ملتا ہے جس دن میں بتانے لگ گیا کہ مجھے وہاں کیا ملتا ہے اس دن وہاں جو مجھے ملتا ہے وہ دو کوری کا ہو گیا کیونکہ گھٹیا چیزوں کے بارے میں ہی پہلے سے ہی جانکاری ہوتی ہے اور گھٹیا چیزوں کے بارے میں ہی آدمی تیہ کر کے کامنا کرتا ہے بولو کہ میں تو وہاں سیکھنے جا رہا ہوں کہ کیسے ایسی زندگی جیئے جس میں پریڑام بہت محتوپون ہو ہی نہ کیا ملتا ہے کیا انجام ہوتا ہے اس کی بہت قیمت ہو ہی نہ ان سے کہنا گھٹم کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں تمہیں وہ نہیں ملا جس کی تم امید لے کر جا رہے ہو تو تم چڑ چڑا ہوگے اور نراشہ ہوگی تمہیں میں جہاں جا رہا ہوں وہاں جب مجھے کچھ نہیں ملتا تو میں اور انگرہیت ہو جاتا ہوں اور جب اس سے بھی آگے ہی گھٹنا گھٹتی ہے کہ اور زیادہ پانہ تو چھوڑیے جو لے کر کے وہاں گیا تھا وہ بھی گھٹ گیا گر گیا مٹ گیا تب تو پھر میرا انگرہ کا ٹھکانہ ہی نہیں رہتا تو تم مجھ سے پانے کی بات کر رہے ہو میں تم سے کہہ رہا ہوں تم وہی پانے جا رہے ہو جو تمہارے پاس پہلے ہی پرچورتہ سے موجود ہے اور تمہارے پاس جو موجود ہے تم اس سے اوبے ہوئے ہو تب ہی تو تم کچھ اور پانے نکلے ہو اور تم دیکھو کہ تمہارے پریتن میں کسی بھی پرکار جو موجود ہے جیسے جو موجود ہے جو موجود ہے جو موجود ہے تو تمہارے پاس جو موجود ہے جو موجود ہے جو موجود ہے جو موجود ہے آدمی ہی کر سکتا ہے جو موجود ہے ارے وہ کہانی کیا تمہیں پہلے ہی نہیں پتا اس کہانی میں کیا کچھ ہے سروتہ نوتن اور پکا جان لو کہ جس پکچر کی کہانی میں کچھ بلکل ہی نہیں آگا وہ پکچر ترانت فلوپ ہو جائے گی کیونکہ اس کو تم دیکھنا پسند ہی نہیں کروگے اس سے کوئی سمبند ہی نہیں بنا پاؤگے ڈرے ہوئے آدمی کا تو مول سمبند صرف اپنے آپ سے ہوتا ہے وہ آپ کے اندرت ہوتا ہے اپنے سے باہر کا اسے کچھ مل گیا اگر اسے مل گیا پکچر فلوپ ہو جائے گی اور کہنا کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں نہ مجھے پتہ ہے کہ کیا ملے گا اور جہاں بیٹھ کر کے اور سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بے پرواہ جینے میں موج کتنی ہے اور میں نے کہا بات کو تھوڑا آگے بھی بڑھا دینا کہنا کی یہ تو چھوڑو کہ وہاں مجھے کچھ ملے گا میں جو کچھ لے کر جاتا ہوں وہ بھی وہاں پر کم ہو جاتا ہے مٹ جاتا ہے اور کتنے بڑی راہت ہے یہ تمہیں تب ہی پتہ چلے گا جب تمہارے ماتے سے بھی بوجھ ہٹے بازار جاتے ہو کچھ اور لے کر آتے ہو تم جو بھی کچھ کرتے ہو آم طور پر اس میں تم اضافہ ہی کر لیتے ہو اپنے میں اپنے سامان میں اپنی مانسک سامگری میں اور میں جہاں جاتا ہوں وہاں کام سارا بھولنے کا ہے تم پانے جاتے ہو میں کھونے جاتا ہوں اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو بتاؤ پایا کیا کہاں بھول جاتے ہیں وہ کہاں بھول جاتے ہیں وہ اگر بھول جائیں تو پکچر انہیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گی ان کے سامنے جو کچھ چل رہا ہے وہ ان کا پریچھے ان کے اپنے جیون سے کہاں کراتا ہے اور کچھ ہوتے ہیں نربیک فلمکار وہ بنا دیتے ہیں پکچریں جو زندگی کا اماندار آئینہ ہوتی ہیں ان پکچروں کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے پکچر کو دیکھنا بھی ستسنگ ہو سکتا ہے پر ویسی پکچریں بھی ہم چنتے کہاں ہیں اور اگر کوئی ویسی پکچر چن کر جا رہا ہو دیکھنے تو میں اس سے کہوں گا تم جاؤ پھر بڑھیاں بات پکچر ہو ناٹک ہو کچھ بھی اگر تم ایسا کرنے جا رہے ہو جو تمہارے سورچت دائروں سے تمہیں باہر لے جاتا ہے تو جاؤ وہ ستسنگ ہی ہوا پر ویسی پکچروں کو کہاں چناؤ کرتے ہیں پچھلے تین سال میں دو سو تین سو کروڑ کرنے والی پکچروں کی فہرست دیکھ لو اور بتانا اس میں سے کون سی پکچر تمہارا پریچہ ہے کسی نئے سے کراتی ہے کون سی پکچر تمہیں زندگی کا بیباک آئینہ دکھاتی ہے ہمیں تو پکچریں وہ چاہیے جو ہمیں کسی کلپنا لوگ ملے جائیں پری کتھا جیسی ہوں ہم غریب ہیں تو پکچریں بتہاشا دولت بتہاشا دولت نرائی جیون دکھا دیں آہا ٹھیک تھوڑی دیر کے لئے اس ہی اپنا 1BH کے بھول گیا تم نے گوھر کیا ہے پچھلے دس بیس سال میں اب پرواسیوں کو لے کر اتنی پکچریں کیوں بنتیں ہیں ہر پچھل میں لڑکا یا لڑکی کینیڈا یا لندن والا ہی ہوتا ہے اور نہ بھی وہ کنیڈا اور لندن والا لڑکا لڑکا لڑکی پٹنا کی ہو تو بھی نہ جانے کیسے وہ ناچنے زیورک پہنچ جاتے ہیں ویزا بھی لگ جاتا ہے ٹکٹ بھی ہو جاتا ہے پٹنا سے زیورک کی تو کوئی فلائٹ بھی نہیں اور ترند پہنچ جاتی ہے وہ یہ سب سادھن ہیں بے ایمانی کے تم بھولنا چاہتے ہو کہ تمہاری نیورتمان حالت کیا ہے تم تین گھنٹے کے لئے اپنے آپ کو نشہ دینا چاہتے ہو تو تم وہاں بیلکل بیٹھ جاتے ہو اےر کنڈیشنر ہے اپنا بیٹھے ہوئے ہیں بہاوالی نے ہمالے سے چھلانگ لگائی بڑیاں ٹھیک چار سو کرو ایک ہزار کرو کامنا کے پجاری ہیں تو وہاں پر کامینیاں نچا دی جاتی ہیں نچا دی جاتی ہیں کوئی بہت پرتبھاشالی ابھی نیتری ہو اور جسم سے آکرشک نہ ہو کتنے لوگ جائیں گے پکچریں دیکھنے بتاؤ اسی سے تمہیں ظاہر نہیں ہو گیا کہ تم کیا دیکھنے جاتے ہو تم حقیقت دیکھنے نہیں جاتے تم حسرت پوری کرنے جاتے ہو دن میں سپنے لینے جاتے ہو اور یہ کہکے میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ ایسی فلم بھی بن سکتی ہے جو سچی ہو اور بے دھڑک جو تمہیں آئینہ دکھائے لیکن بنانے والا ایسی پکچر بنا تو دے گا لوگوں نے بنائی بھی ہیں اور پھر دیوالیا ہو جائے گا کچھ اتھارت وہ تمہیں دکھائے گا باقی اتھارت تم اسے دکھا دوگے تو پھر اچھے اچھے فلم کار ہوئی سمجھدار فلم کار ہوئی ویوش ہو جاتے ہیں آئیٹم نمبر رکھنے کے لئے ابھی ایک پکچر آئی تھی استری اچھی لگی استری کے پرتی سممان ہونا چاہیے پریم ہونا چاہیے اس بھاو پر ادھارت تھی اور ذرا رچناتمت طریقے سے پوری کہانی کا تانہ بانہ بنا گیا تھا مجھے پسند آئی اب پکچر ختم ہوتی ہے اور آئیٹم نمبر شروع ہو جاتا ہے میں نے کہا یہ کون سی عزت دکھائی تم نے استری کے پرتی پر وہ کیا کرے اس کی مجبوری ہے نہیں تو تم لوٹو گے اور کہو گے اس میں وہ تو تھا ہی نہیں جس کے لئے گئے تھے رویوار کی دو پہر استری دیکھنے تو اصلی استری تو ملی ہی نہیں بات بڑی عجیل ہے استری جیسی پکچر میں آئیٹم نمبر کا کیا کام پر وہی تو ہمیں چاہیے ہم نہ صرف غلط جیون جی رہے ہیں بلکہ ہم اتنے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم یہ سویکار بھی نہیں کر سکتے کہ ہم غلط جی رہے ہیں اور جہاں ہمیں ذرا سا آبھاس ہو کہ ہماری غلطی اگھاڑ کر رکھ دی جائے گی اس جگہ سے تو ہم بہت موچ رہتے ہیں میں تو کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ بھلے مجھے نہ سمجھتے ہوں پر جو لوگ میرے پاس نہیں آتے وہ بھلی بات ہی سمجھتے ہیں کہ میں کیا ہوں انہیں خطرہ صاف نظر آتا ہے تمہیں نہیں سمجھ میں آتی بات مجھے بھلے مجھے بھلے مجھے انہیں خطرہ انہیں خطرہ تم لوگ تو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ بات کیا ہے وہ جو باہر ہیں انہیں سب پتا ہے اور بلکل جانتے ہیں کہ اس دوار سے اندر آئے نہیں کہ گڑڑڑ ہو سکتی ہے تو وہ نہیں آئیں گے بچے آتے ہیں میرے پاس ان کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کے ماں باپ نے مجھے کبھی سنا نہیں مجھے جانا نہیں میری کسی بات سے ان کا کوئی پریچان نہیں پھر وہ ترنت تاڑ جاتے ہیں کہ خطرہ ہے ترنت جرا ہوا من بہت شنکت رہتا ہے ایک دم ایلرٹ ڈرے ہوئے خرگوش کے کان دیکھیں سب سے پہلے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ سب تمہیں انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں انہیں جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں انہیں حوصلہ دینے کی ضرورت ہے جب بھی وہ ترک کریں کہ یہ بیکار ہے تو ایسے بولے ڈروں میں ڈروں میں ہوں ڈروں میں ہوں اور اس پر تم نے کوئی کام نہیں کر آئے گرہ کار ہومورک تم کچھ کرتے نہیں پڑھائی لکھائی تم نے کچھ کری نہیں سمائے اپنا تم خراب کرتے رہتے ہو اور ایک دن پرنسپل کا پرادھا بکا کنیوتا آ جائے تو احلادت ہو جاؤ گے کی چلو بولاو آیا ہے تم بھلی بھاعتیں جانتے ہو کہاں بولایا جا رہا ہے تم کچھ بھی بہانہ بنا کر کے ٹال جاؤ گے وہ کیسے آ جائیں گے یہاں تو پورا ریپورٹ کارڈ کھل کے رکھ دیا جاتا ہے نا کہ لو یہاں کھڑے ہو زندگی کی پریقشہ میں ہم سامنا نہیں کرنا چاہتے اپنے بھیتر سے یہ بھرم ہٹاؤ کہ وہ جانتے نہیں ہیں اس لیے یہاں نہیں آ رہے بات بلکل دوسری ہے وہ سب جانتے ہیں اس لیے یہاں نہیں آ رہے انہیں بھلی بھاعت ہی پتا ہے کہ جیون کیسی کیسی کرتوتوں سے بھرا ہوا ہے اس لیے یہاں نہیں آ رہے لیکن یہ نردہ مورکتا کا ہے کیونکہ تم نے جو بھی کچھ گڑبڑ کر رکھی ہے اس گڑبڑ کا اپچار بھی تو ہونا چاہیے نا بولو چھوٹے بچے کی طرح برتاؤ کر رہے ہو جس کو چوٹ لگ جاتی ہے تو چوٹ چھپاتا ہے کیونکہ چوٹ اگھاڑنے میں درد ہوتا ہے اور ڈاٹ بھی پڑ سکتی ہے دونوں باتیں تو ادھکانش لوگ بہت سارے گھاو لے کر پھرتے ہیں چکت سک کے پاس نہیں جائیں گے وہاں درد بھی ہوگا اور ڈاٹ بھی پڑے گی پر چکت سک کے پاس نہیں جاؤگے بیٹا تو اپچار بھی تو نہیں ہوگا انہیں حوصلہ بندھاؤ ترک مت کرو ترکی ضرورت ہی نہیں ہے تم جو انہیں سمجھا رہے ہو اس سے کہیں زیادہ انہیں پہلے سے ہی پتا ہے مت سمجھاؤ انہیں تو تھوڑا پریم دکھاؤ تھوڑا بھروسہ دلاؤ تھوڑا دندھفند بھی کرنا پڑتا ہے پندرہ منٹ کو آجا آجا پانچ منٹ کو آجا کوئی ہوا ہے ایسا جو پانچ منٹ میں اٹھ کے چلا گیا ہو اندر لانا تمہارا کا میں آگے کا میرا اب تم ان کو بتاؤ گے کہ وہ چار گھنٹے بولتے ہیں اور پہلے تم دو بجے چھوڑا تھا رات میں تو ویسے ہی دہشت پھیل جائے گی اور بتا ضرور دیا ہوگا تم نے کہ میں تو گھر لوٹا تو ڈھائی بج گئے تھے رات کیسے نہیں کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ایک چٹکلا سناتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں سہلاتے ہیں پچھکارتے ہیں پھر یہاں لے آؤ میں آجا بلکل آگے بٹھا لوں گا سب دھوکھے بھی دھوکھے ہی آتے ہیں پوری طرح سے بات کو جان کر سمجھ کر کون آ سکتا ہے یہ تو کھیل ہی اگی ایک آہ ہے یہاں تو جو آتا ہے دورغٹنا وشی آتا ہے ایک سکت جان ایک بار ایسے ہی جھاکنے کے لئے پہنچ گئے پھر پکڑے گئے تو بولتے ہیں ہم تو نمازیں پڑھنے آئے تھے روزے گلے لگ گئے تیس دن سے روزے رکھ رہے ہیں اور آئے تھے کہ یوں ہی پانچ منٹ نماز ادا کریں گے اور پھر لوٹ جائیں گے اب پرہیز کروایا جا رہا ہے کھانا پینا چلو انشاسن میں رہو جو بات گوتم نے کہی وہ آپ سب پر لاغو ہوتی کیونکہ آج سب سے ہی درخواست کی گئی تھی کہ اور لوگوں کو لے کر آئیے گا جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں نئے چہرے تو دو ہی چار ہیں یا تو آپ لوگوں نے بھی لڑائی لڑی ہی نہیں یا پھر بہت پٹکنی کھائیے بہت لوگوں نے تو کہا ہوگا بھائی ہم اکھاڑے نو اترتے ہی نہیں کیوں مانگیش چیز ارے کون کسی کو ہمیں آگئے بہت بڑی بات دیں کچھ لوگوں نے تھوڑی ہمت باندھ کر کے للکار دی ہوگی پر اُدھر سے جب دھاڑ واپس آئی ہوگی تو دپک گئے ہوں گے اُدھر سے آواز آئی ہوگی کہ ہم تو جائیں گے ہی نہیں اور زیادہ چوچپڑ کی تو تمہیں بھی نہیں جانے دیں گے ہم ہی پہنچ جائیں بڑی بات ہے سب سے مجھے وہی ایکسکویز ہوئی وہ سندے ہے اپنے اپنے گاؤں میں بہت ہی زیادہ بیستے ایسے وہ ان سے کہیے منڈے کو آنے میں کل بھی یہی ہوں وہ بھی کہا تمہیں کچھ ایسے پرشن ہے پرشنہ ہی نہیں ہے ان کے پاس جو پرشن ہے انہیں بھلی بھانتی پتا ہے کہ خطرناک ہے وہ پرشنوں سے نہیں پریشان ہے ان کی پریشانی یہ ہے کہ کہیں اُتتر نہ مل جائے کیونکہ اُتتر مل گیا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی ابھی تو کم سے کم یہ بہانہ ہے کہ میرے پاس سوال ہے اور سوال کا کوئی جواب نہیں ہے پر اگر جواب آ گیا تو اب کہاں جا کے چھپو گے اسی لئے تو بہت لوگ سوال پوچھتے ہی نہیں اصلی سوال وہ ہیں جو کبھی پوچھے ہی نہیں جاتے تو شنیوار کی رات کیسے بیتی ہے تو ممبئی پھرشنیوار رات ہی رات کے بعد کا محول کیسا رہا ہے ٹ எwonے காடும் نائٹ لائف நائடும் நிறும் கலவாள்விடது பிடியாக موسیقی